تالیب علم اپنے حصول علم کے سال مکمل کر چکا تھا اس کی استاد نے اس کا امتحان لی اس نے کہا سوال کیجئے اس کے استاد نے کہا بیٹا اگر آپ اپنے گاؤں جا رہے ہوں اور راستے میں کسی چروہی کے کتے آپ پر حملہ آوا انہیں دیکھ کر دوسرے کتے بھی آپ پر حملہ کر دیں تو آپ کیا کریں گے تالیب علم نے بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا کہ میں انہیں پتھر ماروں گا استاد نے کہا آپ ایک کو یا دو کو ماریں گے لیکن باقی کتوں کا کیا ہوگا جب آپ انہیں مارنے کے لیے پتھر تلاش کر رہے ہو تو وہ کتے آپ کو کاٹ لے تب کیا کریں گے تالیب علم نے پھر جواب میں بھاگ جاؤں گا استاد نے کہا اگر کتوں نے بھی آپ کا پیشہ کرنا شروع کرنا اور آپ بھاگ بھاگ کر تھک جائیں اور پھر وہ کتے آپ پر حملہ کر دیں تو کیا ہوگا تالیب علم نے استاد سے کہا آپ ہی اس کا جواب بتا دیجئے استاد نے تالیب علم کو کہا کہ بیٹا جب آپ کا سامنا ایسی صورتحال سے ہو ایک ہی کام بچا سکتا ہے اور وہ ہے چرواہے کو وہاں بلانا تاکہ وہ اپنے کتوں کو روک لے اور آپ بچ جائیں سلطان موظم اس وقت اصل مسئلہ چرواہہ ہے اب ہمیں فوری طور پر تلاش کرنا ہو چرواہے کو چرواہہ کون بین الاقوامی سرمایہ شرف عزیز صاحب گلیوں میں اس کے کتوں کا مقابلہ اور ہم اس چرواہے کا تاقب کریں گی